دوستو نمسکار سواگت اب سبی کا خیزب سباچار میں دوستو یہاں ابشیک نے منیشہ کو دے دی ہے دوستی توڑنے کی دھمکی دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ منیشہ اور ابشیک دونوں ہی باتروم میں نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ تشویروں میں دیکھی سکتے ہیں تو اس دوران یہاں منیشہ کہتی ہے کہ مجھ سے تیرے بارے میں کچھ پتا چلا ہے جیہاں اس پر یہاں ابشیک ان سے کہتے ہیں کہ تجھے میری دوستی کی قسم تو جلدی سے اسے بتا ورنہ تو میں تجھے دوستی توڑ دوں گا جیہاں اس پر یہاں منیشہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مجھے کسی نے باپ کی قسم کھلائی ہے تو میں جو ہے یہاں تجھے نہیں بتا سکتی ہوں اور پھر یہاں بار بار ریکویشٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فکرہ انسان کے بتا دوستی اگر تجھے چاہیے تو بتا دے اور یہ قسمیں واس میں کچھ نہیں ہوتی ہے قسمیں تو یہاں بیسے ہی توڑنے کے لیے بنائی جاتی ہیں جیہاں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ قسموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے ہم آپ کو آدھیں کہ یہاں منیشہ جو ہے کافی دیر تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکرا بناتی ہیں ابشیک علی کے فکرہ انسان کا اس کے بعد میں وہ جو ہے یہاں انت میں یعنی کے ان میں کہتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں بس تیرے سے مزاگ کر رہی تھی تو جیہاں یہاں پرینک کے چلتے ابشیک یعنی کے فکرہ انسان نے منیشہ کو جو دوستی توڑنے کی دھمکی دی تھی وہ کہیں نہ کہیں اب نیگلیٹ ہو چکی ہے